بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا پی ایس وی فائی ون سکس کا کریں گے لیسن نمبر ٢٩ی نائن آج کے لیکچر میں ہم لوگ انیلیسیس و ویریانس کے برے میں بات کریں گے اینووہ کیا ہوتا ہے کیوں ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں کے جو پیپرز آتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو وہ ڈیفرنٹ طرح کے سینیریوز بھی دے دیتے ہیں اور سینیریوز دے کے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے جہاں پہ کون سا ٹیسٹ استعمال ہوگا اور جو ٹیسٹ استعمال ہوگا اس کے آپ لوگ ہمیں ازمشنز بغیرہ بتائیں اس کا ہم لوگ فارمولا بتا دیں آپ لوگ اس طرح سے جو انیلیسیس و ویریانس والا ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو ہم لوگ نے پچھلے جو لیکچرز پڑھتے ہیں ٹی ٹیسٹ والے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کوریلیشنل والے جو آپ لوگوں کے ٹاپکس آئیں گے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ لیکچرز ہیں جن میں سے لازمی آپ لوگوں کے پیپرز وفیرہ آتے ہیں آج ہم لوگ انیلیسیس و ویریانس کے پرے میں پڑھتے ہیں انیلیسیس و ویریانس ہائیپوٹسیس رسٹوین کا وہ پروسیجر ہے جس کو آپ لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگ نے دو یا دو سے زیادہ ٹریٹمنٹس دو یا دو سے زیادہ پاپولیشنز کے درمیان آپ لوگوں نے مین ڈیفرینسز کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ لوگ دو یا دو سے زیادہ ٹریٹمنٹس یا دو یا دو سے زیادہ پاپولیشنز کے درمیان آپ لوگ مین ڈیفرینس کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں اس میں دو انٹرپیٹیشنز ہیں کہ جب آپ لوگ انہیں نو باک کو استعمال کرنا تو آپ لوگ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پاپولیشنز کے درمیان کوئی ڈیفرینس ایگزیسٹ نہ کرتا ہو ٹھیک ہے نو ڈیفرینسز بیٹوین دا پاپولیشنز ٹھیک ہے ہم لوگ مین ڈیفرینسز کی بات نہیں کہہ رہے ہیں کوئی ڈیفرینس ایگزیسٹ نہ کرتا ہو ٹھیک ہے اور دوسرا جو پاپولیشنز یا جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کے ڈیفرینڈ مینز ہونے چاہیے ہیں ظاہر سی بات ہے مینز ڈیفرینڈ ہوں گے تو تب ہی آپ لوگ ان کے مین ڈیفرینسز کو فائنڈ ڈیفرینڈ کر سکیں گے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پاپولیشنز ہیں یا ٹریٹمنٹس وغیرہ ہیں وہ ڈیفرینسز ان میں نہیں ہونے چاہیے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے اور دوسری پتہ دونس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی پاپولیشنز ہیں ان کے مینز ڈیفرینڈ ہونے چاہیے جب بھی ریسرچر کسی بھی ویریبل کو مینیپولیٹ کرتا ہے کوئی بھی ٹریٹمنٹ کنڈیشن کریئٹ کرنے کے لئے تو وہ ویریبل جس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ ویریبل جب بھی ریسرچر نون مینیپولیٹڈ ویریبل کو استعمال کرتا ہے اور وہ گروپس بغیرہ کو آزائن کرتا ہے یعنی کہ یہ وہ ویریبل ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ ویریبل بولتے ہیں ویری امپورٹنٹ فاوی شورٹ قویسٹن کوئی انڈیپنڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے امسید اس کے لحاظ سے بھی آپ لوگو کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب جو اینووہ ہوتا ہے جو انیلیسیس آف ویریانس ہوتا ہے اس میں جو ویریبل ہوتا ہے جاہے انڈیپنڈنٹ ویریبل ہو یا جاہے کوئی انڈیپنڈنٹ ویریبل ہو جو گروپس کو ہم لوگ designate کرتے ہیں پھر آپ لوگ ان کو compare کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگ groups کو جو variable designate کرتے ہیں آپ اس میں پھر آپ لوگ اس کو compare کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں فیکٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتا آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اب جو ہر individual groups ہیں یعنی کہ جو الگ الگ جو groups ہیں وہ یا جو treatment conditions ہیں جن کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں فیکٹر بنانے کے لئے ان کو آپ لوگ کیا کریں گے levels of factor بولیں گے ٹھیک ہے انوہو کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں results کو evaluate کرنے کے لئے جس کے اندر ایک سے زیادہ factor ہوں یہ بتا آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جہاں پہ ایک سے زیادہ factor ہوں گے وہاں پہ آپ لوگ انوہو کو استعمال کریں گے میں آپ لوگوں کو کچھ یہاں پہ یاد کروا دیتی ہوں یہی بات فیکٹر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ variable جو آپ لوگ groups کو designate کرتے ہیں چاہے independent variable ہو یا کوئی اور quasi independent variable ہے یعنی کہ change کر کے آپ لوگ groups کو دے رہے ہیں اس کا ہم لوگ کیا بولیں گے factor بولیں گے ٹھیک ہے اور وہ والے groups یا وہ والی conditions جس میں آپ لوگ جو آپ لوگ change کرتے ہیں factor بنانے کے لئے یا independent variable کو یا quasi independent variable بنانے کے لئے اس کا ہم لوگ کیا بولیں گے levels of factor بولیں گے اور انوہو آپ لوگ تب ہی استعمال کر سکتے ہیں جن situations کے اندر ایک سے زیادہ factor involved ہوتا ہے فر ایک ایک research ہے وہ دو ڈیفرنٹ قسم کی therapy techniques کو compare کرنا چاہا رہا ہے ایک یہ دیکھنا چاہا رہا ہے کہ imagiate اس کی effectiveness کی ایسی ہوتی ہے اور دوسرا وہ یہ دیکھنا چاہا رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ والی therapy کتنا effective رہتی ہے اب وہ studies میں دیکھیں ہم دو factors کو combine کر لیا گیا ہے ایک تو اس کی ابھی جو effectiveness ہے وہ اور ساتھ میں وقت گزرنے کے ساتھ تو اس کی کتنی effectiveness ہوگی وہ تو یہ کیا ہے two factor design ہے کیونکہ اس کے اندر دو factors ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں two factors design یا ہم لوگ اس کو factorial design بھی بولتے ہیں اور یا پھر two way ANOVA ہم لوگ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں this is very important two way ANOVA کیا ہوتا ہے one way ANOVA کیا ہوتا ہے factorial design کیا ہوتا ہے اچھا یہ کونسا جس میں دو independent variable یا دو factors involved ہوتے ہیں وہاں پہ کونسا design ہوگا two way ANOVA یعنی کہ factorial design اور وہ والی strategies کے اندر صرف آپ ایک ہی independent variable کو examine کریں گے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں single factor design یا ہم لوگ اس کو one way ANOVA بولتے ہیں ANOVA کیلئے آپ لوگ hypothesis کیسے بناتے ہیں null hypothesis تو یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی treatment effect نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں آپ لوگ کیونکہ ہم لوگ اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہ آپ لوگ تب ہی استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگ دو سے زیادہ populations لے رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کوئی null hypothesis کیا بنے گا کہ population of first mean of first population is equal to second population mean is equal to third population mean یعنی کہ سارے جتنی بھی populations ہیں ان کے سارے means بالکل same ہی رہیں گے وہ change نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے کے اگر null hypothesis ہوگا hypothesis والے ہر بارے میں آپ لوگوں سے پوچھنے گا انہاوہ کا hypothesis بتائیں انڈیپنڈنٹ میگرز کا hypothesis بتائیں یہ بہت آپ لوگوں کی فورٹنٹر یہ easy بھی بہت ہوتے ہیں alternative hypothesis میں آپ لوگ کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے اس کے اندر کہ at least populations میں سے کوئی نہ کوئی ایک population ایسی ہونی چاہیے کہ دوسروں سے difference ہو یعنی کہ population at least کوئی ایک نہ ایک mean difference ہونا چاہیے populations کے ساری populations ایک دوسرے سے different ہو تو آپ لوگ اس کو کیا یہ بھی تو ایک situation ہو سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ first population mean is not equal to second population mean is not equal to third population mean ایک تو یہ آپ لوگ alternative hypothesis بنا سکتے ہیں دوسرہ آپ لوگ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو results آئیں اس میں آپ کے پاس بہت ساری populations تھی لیکن اس میں صرف کوئی ایک population different ہے باقی ساری کی ساری سیم ہے یا کوئی دو population different ہیں باقی ساری سیم ہیں ایسی situation میں آپ alternative hypothesis بنائیں گی وہ کیا ہوگا کہ first population mean is equal to third population mean but second population mean is different ٹھیک ہے جو ANOVA ہوتا ہے ANOVA کہ analysis کو معیر کرنے کے لیے جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ سیمپل ہوتے ہیں ٹھیک ہے analysis for variance f is equal to variance between treatments divided by error variance ٹھیک error variance with a group variance error variance ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک group کے اندر کتنا variance پائے دے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں error variance ہوتی ہیں ف ایک آپ لوگ determine کہ جو پورے کے پورا آپ کے پاس data کا بہت بہت set آیا ہے اس کی total variability کو آپ نے determine کر تو total variability کو determine کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے ANOVA کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے پھر analysis کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے parts میں ڈیوائیڈ کر دینا کیونکہ آپ لوگ اس میں variability کو analyze کر رہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ process کون سا اس پروسیس کو آپ بولتے ہیں analysis of variance بولتے ہیں analysis of variance کے basically دو components ہوتے ہیں یعنی دو steps ہوتے ہیں جنگے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں یہ جو formula اس کو آپ لوگ دیکھے تو اس ہی دو step لکھے ہوئے پہلا step کیا ہوتا ہے کہ variance آپ لوگ نے fine note between treatments ھیک ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے variance fine note کر نا ہوتا ہے within group variance آپ نے fine note جس کو error variance بھی بولتے ہیں تو between treatment variance کا کیا مطلب ہے کہ simply آپ لوگ میرے کرتے ہیں کہ کتنا difference exist کرتا ہے treatment conditions کے درمیان اس کو آپ لوگ دو طرح سے explain کر سکتے ہیں کہ یا تو differences آئیں کے sampling error کی وجہ سے یا تو differences آئیں کے treatment effects کی وجہ سے ایسی بات ہے تو between treatment variance وہ ہوتی ہے within treatment variance کیا ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہی ہر treatment condition کے اندر پورے جو individuals کا set پائے جاتا ہے یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ دو سے زیادہ populations کو آپ پس میں compare رہے ہوتے ہیں ایک population ہے جتنے بھی individuals پائے جاتے ہیں ان میں جو variance میں differences پائے جا رہے ہیں حالان کہ ان کو treatment ایک جیسا ہی ملا ہے exactly ان سیم ہی treatment receive کیا ہے لیکن پھر بھی پورے کے پورے group کے آپ میں scores different ہیں تو ہالان کی ہو نا تو ایسا جی نا کہ same treatment ہے تو جو ہے وہ ایک ہی طرح سب کے scores رہن نا within treatment جو differences exist کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ جب treatment effects نہیں بھی ہوں گے پھر بھی کوئی نہ کوئی random یا کوئی unsystematic differences exist کریں گے کیونکہ صرف treatment کی وجہ سے اگر یہ differences ہوتے تو پھر ہم لوگ اس کو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا ہوتی ہی نا کیونکہ ایک ہی گروپ سارا سپور سین ہی ہوتے نا تو within treatment variance آپ لوگ کو پروائید کرتی ہے کہ کتنا difference پایا جائے گا اگر ہمارا null hypothesis true بھی ہو تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ یہ کہ رہے نا صرف جو ڈیفرنس ہوتے وہ treatment کی جیسے نہیں ہو رہے ہوتے تو within treatment variance آپ لوگ کو بتاتا ہے کہ null hypothesis جب true بھی ہو کوئی treatment effect نہ بھی exist کرتا ہو پھر بھی زیادہ سے زیادہ کتنا difference ہو سکتا ہے اچھا F ratio جو ہم لوگ جو انوبا کے لیے جو ہم لوگ test statistic اسٹمال کرتے اس ریشو بولتے ہیں یہ پتہ آپ نے جہاد رکھ نہیں ہے ایک دفعہ جب total variability کو analyze کر لیتے ہیں دو basic components میں یعنی between treatment بھی آپ لوگ نے find out کر لی تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں کہ F ratio کو calculate کر لیں گے جو between treatment کی variance تھی وہ nominator میں رکھیں اور جو variance within treatments اس کو denominator میں رکھیں گے جو denominator ہوگا F ratio کا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں error term کیونکہ جب treatment ہم لوگ کہہ رہے کہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ differences پائے جائیں گے اور error term آپ لوگ کو بتاتی ہے کہ random یا unsystematic differences کی وجہ سے کتنی variance پائے جائے گا anova typically ہم نقطہ استعمال کرتے ہیں جب ہم دو سے زیادہ treatment conditions کو examine کرنا اور ہمارے پاس دو سے زیادہ samples ہوں اس کے لئے بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس دیکھ دو سے زیادہ samples ہوں گے تو scores یا جتنے بھی totals وغیرہ ہیں ہمارے ایمپورٹنٹ ایک تو یہ ہے جتنے بھی observations ہمارے independent ہونی چاہیے وہ population جسے آپ لوگ sample لے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی normal ہونی چاہیے population اس کے بعد وہ population جن سے آپ لوگ samples کو select کر رہے ہیں ان کی variances equal ہونے چاہیے یعنی homogeneity of variances اس کے بعد independent variable categorical ہونے چاہیے اور dependent variable continuous ہونا چاہیے variance کے اندر homogeneity ہونی چاہیے homogeneity کو آپ لوگ test کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ شک کہنا کہ یہاں پہ homogeneity نہیں ہوگی variances کے اندر تو اس کو لوگ test کر سکتے ہیں welch and brown forces test کے through ٹھیک ہے یہ بتا لوگ نے یاد رکھنے کہ analysis of variance کے اندر آپ لوگ variance کی homogeneity کو test کیسے کر سکتے ہیں welch and brown forces test کے اپلوگ کر سکتے ہیں اب یہ جو انووو کی اسمشنز پڑی ہیں اس میں کوئی ایک بھی اسمشنز اگر وائلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ cross test کا استعمال کر سکتے ہیں cross call balance test ہم لوگ سب سے زیادہ جو ہمارا last lecture number 45 اس میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ by hand اگر آپ لوگ inova calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لوگ کیسے calculate کریں گے letter k کو استعمال کیا جاتا ہے جو treatment conditions کتنے آپ لوگ نے لئے اس کو identify کرنے کے لئے یعنی کہ آپ لوگ نے 8 treatment conditions لئے ہیں تو k value کتنی ہوگی 8 ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ levels of the factor ہوتے ہیں ہمارے ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں جو treatment conditions ہوتے ہیں یا کوم لوگ factor بولتے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو بتا دیتا ہے کہ separate symbols کی دادات کتنی ہے اس کے بعد جو number of scores آتے ہیں ہر treatment کے اندر اس کو آپ لوگ identify کرتے ہیں جو small n ہوتا ہے اس سے فائنل جو آپ کے پاس f ratio چاہیے ہوتا ہے between treatment denominator کے لئے اور دوسرا آپ لوگ کو variance چاہیے ہوتا ہے denominator کے لئے within treatment variance ٹھیک ہے f is equal to variance کا ہوتا ہے f is equal to s square between divided by s square within ٹھیک ہے تو s square variance ہوتا ہے na variance کو calculate کرنے کا فارمول آپ لوگ بہت سار گئے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے formula آج کے سے آپ لوگ variance کو calculate کر سکتے ہیں f ratio میں یہ جو دونوں کی variances ہے between والی اور وی اس کو آپ لوگ یہ variance کو formula ہوتا ہے s equal to s divided by df اس کو use کرتے ہو آپ لوگ calculate سکتے ہیں اس کے total find out کرنے کے لئے کیا طریق ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگ جو آپ کے پاس values ہوتی ہیں x کی اس کا سکیئر لے لینا ہوتا ہے پھر جتنی بھی values آتی x سکیئر واری ان سب آپ لے لینا ہوتا پھر آپ لوگ اس کو minus کرتے ہیں پہلے x کی جو values ہیں ان سب کا sum find out کر کے بعد میں scare لیتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو divide کر دیتے ہیں آپ لوگ n کے ساتھ اس طرح سے آپ لوگ ss کو find out کرتے ہیں اب within treatment some of scares ہوتے ss ہمارا ہوتے some of scares تو within treatment some of scares آپ کے پاس آجیں کے اندر جو ہے وہ variability کتنی ہے تو ss between treatment کو آپ لوگ kiaise find out کریں گے within treatment والا آپ لوگ kiaise find out کریں ss within treatment کے لیے کہ ہر treatment کے اندر جو سارے آپ لوگ نے ss find out کی ہوئے ہوں گے نا الگ الگ ان کے آپ لوگ لے لیں گے پیپر بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم لی ہوتا کہ ٹوپک و ڈیٹیل کے اندر سٹیڈی کریں اور سارے فارمولا کو دیکھیں کہ ہاں ٹھیک گئی ہے اتنا بڑا چار ہے تو میں اس کے اندر چیز اڑھا گئے تو ایسا نہیں ہوتا جو پہلے آپ لوگ سے بھی زیادہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فارمولا سمپل لگ رہے ہوتا صرف وہ ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤ یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایس کے ایس ایس کے ایس کے ہے اور ویڈن ویڈیوی اتنی ہے تو آپ ہمیں ایس ریشو نکال کے بتائیں ٹھیک ہے یا یہ جیسے ہے ایس ایس بیٹوین ٹریٹمنٹ یہ فارمولا کرنے کے آپ لوگوں کے پاس ہوگا کہ 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 ایس ایس ٹوٹل کی ویڈیوی اتنی ہے اور ایس ایس ویڈن کی ویڈیوی اتنی ہے تو آپ لوگ ہمیں ایس بیٹوین ٹریٹمنٹ نکال کے بتائیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو سمپل سمپل فارمولا ہوتا ہیں وہ آپ لوگوں کے آتے ہیں اچھا اس کے بتا دوگ جو ڈیگری ویڈم ہوتی ہے جب ہر انڈیوی ٹریٹمنٹ وہ ٹوٹل وہ کتنی ہے تو سم آف این مائنس ون آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈی ایف بیٹوین کا یہ بھی انہوں نے فارمولا بتائیو ہے کے مائنس ون کے یہاں پہ ہمارا کیا ہوگا ویسے تو ڈی ایف کیا ہوتی ہے کہ این مائنس ون ہم لوگ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ نمبر آف ٹریٹمنٹ مائنس ون آپ لوگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہووہ کا سماریز کرنے کے لئے انہووہ کی جو ہمارے انیلزز کے ریزرلز ہوتے ہیں ان کو ٹیبل کی فارم میں جو بتایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انہوہ سمری جیسے فار اگزامپل میں آپ کو بتاؤں آپ اس طرح سے اگر وہ کو ٹیبل دے دیتے ہیں ٹھیک اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایف ریشو آپ کلکولیٹ کر کے بتائیں تو ایف ریشو پھر آپ لوگ کیسے کلکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ لوگ نے جو ہوتی ہے نا ویریانس بیٹوین ٹریٹمنٹ والی اور جو ویریانس ہوگی ویڈن ٹریٹمنٹ والی ان کو آپ لوگ آپ میں کیا کر لیں گے ڈیوائیڈ کر لیں گے اب وہ آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو وہ ٹیبل میں دے دیتے ہیں ایس 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 کیسے کریں گے 16 ڈیوائیڈ پہ 12 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس کیا جائے کی ویریانس بیٹوین ٹریٹمنٹ اور یہ کیا ہوگی آپ لوگ کی ویریانس ویڈن ٹریٹمنٹ ایف ریشو کیسے نکال لیں گے یہ بیٹوین ٹریٹمنٹ والی کو آپ لوگ ڈیوائیڈ کرنے کے ویڈن ویریانس کی پرسنٹیج کو کلکلیٹ کر لیں ویریانس کی پرسنٹیج آپ لوگ کلکلیٹ کر سکتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ایف 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 کو بتا جاتا ہے اس سے اور اس کے لیے جو ایٹا سکیئر کا سمبل استعمال کیا جاتا ہے اس کو گریک لیٹر ہوتے اس کو ایٹا اس کے بعد پوسٹ ہوگ ٹیسٹ پوسٹ ہوگ ٹیسٹ یہ ایک ایڈیشنل یعنی ایک ایک ایپ آئیپوٹس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ انووہ کے با کیا جاتا ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کیا اگزیکٹلی مین ڈیفرینس سگنیفکنٹ ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک انیلیس کے بات کیے جاتے ہیں جب آپ لوگوں کا جو نل ہائپوٹس ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور جہاں پہ آپ لوگوں کی تین یا تین سے زیادہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں دوبارہ سے اپنی ڈیٹر کو استعمال کرتے ہیں اور دو ٹریٹمنٹ کو آپ لوگ ایٹ ٹائم آپ اس میں کمپیر کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ جو ٹیئر بائیز جو ہیں وہ کمپیرزنز کرتے ہیں ٹھیک ہے دو دو ٹریٹمنٹ کو آپ آپ آس میں کمپیر کرتے جا رہے ہوتے ہیں اس کے پوز ٹر میں کم سے کم کتنا منیم ڈیفرنس ہے جو کی سگنیفیکنس کے لیے نیسیسری ہے ٹھیک ہے جس آپ لوگوں کا یہ ایم سی کے لحاظ سے چلے ہیں ایمپورٹنٹ ہے کہ ٹیوکیس ٹیسٹ جو ہے تو یہ لائن آپ لوگوں نے یال کر لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا جو ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کمپلیکس کیسر میں فارمولاز ہوتے ہیں وہاں بے شک آپ لوگوں کو زیادہ جھنڈوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اب اگلی جو ہمارے لیکچر ہوگا اس میں ہمارے انالیس کے بارے میں بارے اور اس جو ہمارے لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ two way analysis اور variance کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کا شیئر لازمی کر دیجئے مجھے پھر ہمیں یاد رکھے گئے سبسکرائب سبسکرائب